مقابلہ شروع ہونے والا ہے ترہاسی اور چرہاسی میں ابھی تک پاکستان اور آسٹریلیا کے جتنے میچ ہوئے ہیں اس میں صرف ایک میچ برابرہ ہے دوبئی میں باقی سب میں آسٹریلیا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کی ٹیم سب میں فائنل میں گلوں کے فرق کے پاس پہنچی تھی اس وقت آیاس کے پاس گئی چارلز فلوت چارلز فلوت کا تھو پاس ناصر علی کی ہٹ پہر گئی کولن بیچ دیل پیت وقت کن کے پاس ٹیکیل کے ارشید دلہ سبے اب سٹکشن ملا پاکستان کی ٹیم کو اسمیت اور سٹریلیا کے سنٹر ہاف کنگ اسمیت اور یہ اب سٹکشن ملا پاکستان کی ٹیم کو امپائر کی وسل کلیم اللہ منظور کے پاس شید کی فیت منظور جنیا کے پاس گئن ابھی تک گئن ان کے پاس ہے یہ فاؤگلا پاکستان کی ٹیم کو گریگ ہس چلے کے فیل بیک کاریو آف سائٹ ہوئے پاکستان کی کھلا دی ہسل ہست میٹ کی ہسل ہست نے خالد امیت لیکن اوین وہاں موجود شارلز ورث آسٹریلیا کے کپتان اچھی ٹیکلین قاسم زیاکی کولن بیچ لیکن منظور جونئر اسمیت اچھا مومنٹ حسن سدار کا فاؤل میرا لیوٹ کا سکشن ہوا تھا خالد ہمیت اچھے دل حسن اچھا مہتا اور یہ پینلٹی کورنر پاکستان کے حق میں پہلا پینلٹی کورنر پاکستان نے حاصل کیا اچھا کروس تھا منظور جونئر کا کلیملا جن پھیکی ہٹ لگی امپاہر سروت نے اکار نہیں کٹ ہو گئی تھی امپاہر نے دون ٹیموں کے کھلاری کو بلایا ہے یہ امپاہر سروت ہو پیلا کار دکھایا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ سکرن پر کون سے پلیئر کو ناصر علی کو بھیجایا ہے انہوں نے گراؤن سے باہر یہ پاکستان کے فل بیک ناصر علی کو گراؤن سے وہاں بج دیا گیا ہے اور یہ ہے آسٹریلیا کے ٹیری واش اس طرح پاکستان اور آسٹریلیا کے جو ہے ایک ایک کھلاری کو باہر بجا گیا ہے ناصر علی اور ٹیری واش اس طرح دونوں ٹیمیں اب دس دس کھلاریوں سے کھلیں گے یہ ناصر علی پرانی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے ہاتھ میں دیکھ ایک سکوپ لینڈی سیٹھ ہوئی کلیم اللہ نے گن حاصل کی بہت تیزے کے ساتھ لیکن سنو بان نے آکر گن کو کھلیر کیا اچھا پاس تھا کلیم اللہ کی طرف رشیدل حسن کی طرف پین روکنی چاہیے تھے رشیدل کو بہت اچھا تھو گیا پاس دیا تھا اگر یہ گین لکتی تو پورا ڈیفنس بیٹھ ہو جاتا بہت تیزے کے ساتھ بہت تیزے کے ساتھ ڈیکل کیا کاسب زیانے کلی مولا ڈیکل کیا کلیم اللہ انسان چاہیے کلیم بانچ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ ہسن سردار اچھا دوچ دیا لیکن آگے بڑھے لیکن اپسٹرکشن میں ہچھا مرتنی ان کا اپسٹرکشن لیا کولن بیچ لیکن منظور جونیور پچھے آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت ناصر علی گراؤن کے باہر ہے فال ہوا تھا کلی ملاکہ امپار نے پاکستان کے رائٹ ہاف رشید الحسن کو بلایا ہے چارلز ورث کے ہٹ منظور جونیور نے روکا اسکروپ کیا حسن سردار کیلٹ ہوئے چارلز ورث اسمیت کولن بیچ اور یہ پننٹی کورنر آسٹریلیا کے حق میں ابھی تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر ہے بٹ کو گین کو پھیکے گو ہے گریگ تو بیٹ گریگ حسن ہاتھ نہیں روکا امپار سلوٹو کی وسل گین سہی طور پر نہیں روکی تھی یہ ایک شکریف نے چارلز ورث اب سکشن میں آسٹریلیا کی ٹیم کو آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے راست ممود گیٹ انٹرسپٹ ہوئی لیکن منظور جنیا نے بہت اپنان سے اسے ڈوج دیا حنیف خان خالد حمید منظور کے پاس لیکن بیچ میں ڈیسپٹ ہوئی قاسم زیا کے اندار ٹیکلنگ حنیف فاؤل ہوا تیز شوٹ نہیں تھا چازورت کے پاس گئے نائے ناصر علی جن کو واپس بلالیا گیا ہے خالد حمید ٹیکل کر رہے تھے فاؤل ہوا تھو پاس اس وقت کے پاس گئے نائے اس وقت کے ہٹ منظور جنیا تو پاس خالد حمید کی طرف ہٹ ان آسٹیلیا کے حق میں پاکستان اور آسٹیلیا کی ٹیموں کے دربیان کھیلا جانے والا پہلا سے میں فانل برابر ہے کسی ٹیم نے کوئی گول نہیں کیا پاکستان اور آسٹیلیا کے مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر ہے اس وقت کا تھو پاس ٹیکل کیا قاسم جانے بہت اندگی کے ساتھ منظور جنیا کے پاس گئے ہیں حسن یہاں سے ٹائی گئی اور گول پاکستان کی طرف سے حسن سردار نے گول کر دیا ہے پاکستان کی ٹیم ایک گول سے جیت رہی ہے یہ ایکشن ڈی پلے اور یہ پاکستان کا پہلا گول اس مکہ ہٹ باپستان کی ٹیم جنرل تکvin کی ٹھٹ ناصر علی نے باہد اتناسر ہو کہا misunderstand نئی مختر ہاں نئی مختر کا کراس یہ گول کا ایکشن ریپلے ایک مطلب اپنے دیکھیں فال ہوا حسن ہس کو دو پاکستان نکلاری نے رکھنے کی کوشش کی تھی کنگ آئے ہیں گریگ ایاز محمود ہیٹین آسٹریلیا کے ہاتھ میں بٹمور منظور جنیا دو کھلاری بیٹھ ہوئے گیم پھر بٹمور کے پاس مشید اللہ سنسا ساتھ اور کے انٹھالی ہے ایاز نے منظور جنیا کے ساتھ ہے آیاز محمود پاکستان کے سنڈر ہاف تھرو پاس کلیم اللہ کے طرف کلیم اللہ کا کراس اور پرنیلٹی کارنر پاکستان کے حق میں یہ ایکشن ریپلے پاکستان کی ٹیم کو ایک گول کی برتی حاصل ہے آسٹریلیا کے خلاف سمی فانر میں لیکن فاول ہو گیا تھا ہوا بہت اچھے انٹرسپشن آیاز محمود ساتھ ساتھ گین کو لے کر آگے پھلے یہاں سے کلیم اللہ کو پاس دیا انہوں نے کیریڈ ہوئی آسٹریلیا کے کلاری کنگ کی چارلز فورت خالد حمود پیچھے ساہے بارٹ ڈیش کرتے ہوئے لیکن فاول ہوا اسمیت آسٹریلیا کے سنٹر ہاف ٹیکل کیا بہت خوبصورتی سے منظور جونیر نے کیریڈ لی خالد آمیت چارلز فورت گین چھینی کلیم اللہ بیٹ کیا اسمیت بہت خطرناک مومنٹ پاکستان کے لیے ڈی کے اندر حسل حس اور یہ پنیلٹی کورنر تیسرا پنیلٹی کورنر حسل کیا ہے آسٹریلیا کے ٹیم کافی اندر اٹیک تھا رائٹ سائیڈ سے مومنٹ بنایا تھا پیٹ بور گنفی کی ہٹ لگی گول کی پر مہین آئے اور یہ پھر پرانٹی کورنر چارلز فورت نے کوئی پیٹ مور کو پیچھتایا دی ہیں بہت قریب سے بہت گئی ہے بہت قریب سے بہت گئی ہے حلیق خان جن کو لے کر آگے بڑھے ہٹن پاکستان کے حق میں بہت قریب سے بہت گئی ہے ایک تیز ہی صوری ہے کین کے پاس گئی ہے پاکستان کی ٹیم دس کھلاڑیوں سے ست کھیل رہی ہیں حیصل ہرٹ کا اس کو کینگ حیصل ہرٹ سمیت کین کے پاس ہے کورنر آسٹلیا کے حق میں قولم بیچ لیتے اچھے کلیرنس قاسم جاکی لیکن ابھی تک گین ڈی کے اندر پھر کورنر کافی دباؤ ڈالے یہ آسٹلیا کی تی منزور گینگو کی اور کلیر کی دیوڈ گلیک کی تو پاس اچھے دوانٹی دیام پاہب نہیں چالس ورث سکنگ خالد امید تکراس امپیر کی وسلم فال سمیت کپ تھرو پاس حیصل ہرس کی طرف چالس ورث کو گین ملی ٹیکل گیا نہیں مقتد نہیں گینی سمیت کے پاس کافی بیٹ کر رہے آف سائیڈ ٹیری ووش آف سائیڈ ہوگئے اچھا مومن برائیت ہے چالس ورث نے اسمیت کے ساتھ ملکا آسٹلیا کی ٹیم ایک گول کے خسارے میں کافی دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کی ٹیم پر پاکستان اس وقت دس کھلاڈیم سے کھیل رہا ہے یہ بینچ پر بیٹھے ہوئے آسٹلیا کی کھاریوں کو آپ نے دیکھا ناسر علی سگین چھن گئی ہے ٹیری واش کے پاس گئے اسمیت کیریڈ ہوئی بٹھ موت ہے حسل ہسٹ اسمیت کو تھو پاس یہ سنٹر ہاف اسمیت نے حسل ہسٹ کو گین دی ہے آیاز میں ہوں ساتھ ساتھ گرے اور کولنگ بیچ کے لیے اچھا موقع تھا گیم کے پیار پر لگی تین منٹ واقعی ہیں کھیل کے پہلے ہاف کے ختم ہونے ہیں بتیس منٹ پاکستان کی ٹیم کو ایک گول کی برتی حاصل ہے آف سیکشن ملا پاکستان کی ٹیم کا ہنیف فاول پاکستان کے حق میں حسن نے گین چھلی ہے حسن حسن اور منظور جونیار رشید الحسن حسن سردار ابسٹکشن لیا امپیر کی ویسل امپیر جلے یہ رشید الحسن گریگ ڈیویٹ دنکو سمجارے فاول صحیح تو آپ پر سکوپ میں نہیں کر سکے تھے منظور جونیار کینگ سمیت ایک منٹ پاکستان ہے چونچیس منٹ ہوئے ہیں منظور جونین اچھا کینگ روکا ہے گریگ ڈیویٹ حسن صدار ساتھ ساتھ ہے ٹیکل کیا ہنیف نیمت تنے گین کو روکا اور ناصر علی وہاں پر موجود پت مہر اب سکشن ملا پاکستان کی ٹیم کو کیونکہ دیر کی تھی پاکستان کے کھلالیوں نے اس کے فاول ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کا پہلا ہاف ختم ہو گیا ہے جس کے اختتام پر پاکستان کی ٹیم کو ایک گول کی برتری حاصل ہے